اسلام علیکم ہیلو گائز آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک ویجیٹیبل کٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کے باکس کے اندر بہت بہترین پروڈک ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ہیلڈی مٹیریل کی یہ پروڈک بنی ہوئی ہے یہ ہم انباکس کرنے لگے ہیں اس پروڈک کو اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے باکس کے اندر سے کیا کیا پروڈک نکلتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ڈسکرپشن پیج جس میں اس کی تمام معلومات لکھی ہوئی ہے پروڈک کو اس کے اندر جو جو پارٹس اس کے جوائنڈ ہوتے ہیں اس کا طریقہ اس کو چلانے کا طریقہ اور اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کی بلیٹس سب سے پہلے اس کی یہ سیٹ نظر آگے بلیٹس کے دو سیٹ ایکسٹرا ہیں الگ الگ اسٹائل میں بنے ہوئے ہیں الگ الگ اسٹائل کی سبسیاں کاٹنے کے لیے دو سیٹ الگ ہے اور ایک سیٹ اس کے اندر ہی لگاوا ہے اور یہ اس کا ہینڈل ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے پروڈک کو اور اس کے بعد اس کی یہ مین پروڈک ہے جس کے ساتھ یہ تمام چیزیں اٹیچ ہوتی ہے اور پھر کام ہوتا ہے تو یہ اس کا بوکس آپ نے دیکھ لیا ویجیٹیبل کٹر کا اور اب اس پروڈک کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ وہ بلیٹ ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور دو بلیٹس اس کے ایکسٹرا ہے اس پرزے کے ساتھ دو بلیٹس لگ جاتی ہے جو کہ آپ کی سبسی کو بہت آسانی کٹ کرتی ہے یہ ایک بٹن ہے جو پروڈک کو یعنی کہ اس مشین کو زمین کے ساتھ جام کرنے کے لیے ہے یہ بھی آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو خلال اس کو ہینڈل لگا کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہینڈل اس میں کیسے لگتا ہے اور چلتا کیسے ہیں اس پر تو ایک سائٹ سے ہم نے اس کے اندر وہ بلیٹ والا جو پیس تھا وہ اندر گسا دیا دوسری طرف سے اس کا ہینڈل لگا دیا ہینڈل کے اوپر یہ اس کا بٹن ہے جس کو ہم گھما کے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہینڈل اس کے ساتھ بالکل صحیح طرح فٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہینڈل ہم گھما رہے ہیں تو اندر سے پوری بلیٹ گھوم رہی ہے یہ بلیٹ جیسے جیسے گھومتی جائے گی تو آپ کی جو اوپر سے سبزی آئے گی اس بوس کے اندر اب بھی تو اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے تو یہ میں نے اٹا دیا اب اس کے اندر آپ دیکھیں یہ بلیٹ آپ کو نظر آ رہے ہوگی تو جیسے یہ بلیٹ سبزی کے ساتھ گھومے گی تو سبزی کٹ کے نیچے والے حصے پر گھرے گی اور وہاں سے آپ کی آگے جو بھی پلیٹ وغیرہ آپ نے رکھی ہوگی تو اس پلیٹ پہ وہ سبزی آ جائے گی کٹنے کے بعد تو یہ اب میں نے زمین پہ اس کو رکھ دی پروڈک کو کٹر کو ویجٹیبل کو اور سائٹ سے بٹن ٹائٹ کر دیا اب یہ دیکھیں ہل نہیں رہا زمین کے ساتھ بلکل یہ جام ہو چکا ہے اب میں اس کا ہنڈل آگرام سے گھوما ہوں تو یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے جام رہے گی پروڈک اب میں نے ہنڈل لوس کر دیا وہاں سے بٹن دیکھو آگے پیچھے ہل ہے اب دوبارہ میں نے اس کو بٹن گھما کے جام کر دیا اب یہ نہیں ہلے گا اب دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بٹن گھمایا میں نے اور یہ بلکل زمین کے ساتھ جام اچھا زمین ایسی ہونی چاہیے جو ٹائلو والی ہو تو یہ اپنے پریشر بنا کے اس پروڈک کو زمین کے ساتھ جام کرتا ہے ورنہ یہ بٹن کام نہیں کرے گا اور یہ وہ اس کے اوپر کا پیس ہے جس کو رکھنے سے سبزی کو ہم دبا سکتے ہیں نیچے اب اس کی بلیٹس چینج کر لیتے ہیں اس کا ہنڈل سب سے پہلے کھولنا ہے ہنڈل کھولے گا تو اس کے بعد دوسری طرف سے یہ ایک پیس ہے جس میں بلیٹس لگی ہوئی ہے وہ نکل آئے گا بہر اب ہم اس میں صرف دونوں بلیٹس نکل لیں گے یہ ایک سیٹ ہے پورا اب ہم کوئی اور سیٹ اس میں لگاتے ہیں یہ دوسرا سیٹ ہے بلیٹس کا اور یہ مجھ سے الٹا شاید لگ رہا ہے اس کو گھما کے لگانا پڑے گا یوں یہ سیدھا لگے گا یہ سیدھا طریقہ ہے پہلے جو لگایا تھا وہ رونگ طریقہ تھا تو یہ ہم نے اس کو لگا دیا دونوں طرف سے دو پیس ہوتے ہیں ایک سیٹ بنتا ہے اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈالتی ہے ویجیٹیبل گٹر میں اور دوسری طرف سے اس کا ہنڈل ہے وہ ہم نے یہاں سے لگانا ہے اور صرف لگانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو بٹن اس کا دیا گیا ہے گول گھومانے والا اس کو گھومائیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ پھٹ ہو جائے گا پھر اس طرف سے ہنڈل بھی خود سے نہیں نکلے گا اور اس طرف سے وہ بلیٹس والا پیس بھی نہیں نکلے گا بلکہ اپنی سیٹنگ پہ جام رہے گا اب ہم اس کو گھومائیں گے تو جو بھی ہم نے بلیٹس لگائی تھی اس حساب سے سبزی کٹنی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کی کچھ پیس ہیں جو میں نے سامنے رکھ دیئے ہیں اس کو دیکھ لیں اب دو سیٹ ہے کٹر کے بلیٹس کے ایک اس کے اوپر سبزی کو دبانے کے لیے ہے اور ایک یہ جس کو میں نے ابھی ہاتھ میں لیاوا ہے یہ پرزا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے سبزی کو کٹنا ہے اب اس کا یہ سب سے پہلے ہینڈل نکل گیا اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے اس کا یہ پیس رکھ دیا اس کے اندر بلیٹس رکھ دی ساری ایک ایک کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس پروڈکٹ کو اب دوبارہ سے بوکس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا انڈل آ گیا اور یہ اب آخری میں بسکریپشن کا پیپر تھا یہ بھی ہم نے اس کے اندر رکھ دیا اور یہ اس کا بوکس ہو گیا یا پیک تو آپ کمیٹس بوکس میں ہمیں بتائیے گا پروڈکٹ ہماری کسی لگیا آپ کو